وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان حمد کرے تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں بڑے سے بڑے خواب اچیو کیا جا سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں راجہ ماجد انوار آج کی یہ سٹوری ہے ایک ایسے فوجی کے بارے میں جس نے اپنی دنوں ٹانگیں ایک جنگ میں کھو دی لیکن اس کے باوجود اس نے حمد نہیں آرہی اور دنیا کی سب سے بلند چوٹی سر کر لی برطنوی فوج کی گرگہ رجمند کے ایک سابق سپائی ہری بدہ ماغر ایک ماغذور سپائی ہے سن دوہزار دس میں انہوں نے اپنی دنوں ٹانگیں اکفانستان میں جنگ کے دوران کھو دی ایک آئی ڈی کے بلاسٹ میں ان کی دنوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں اس کے بعد وہ بےوش ہو گئی بےوش انہیں کے بعد جب وہ واپس ہوش میں آئے تو انہیں ایسا لگا کہ ان کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے اور وہ اب کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن پھر انہوں نے حمد جھٹائی حمد باندھی اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا انہوں نے سکیننگ کی سائیکلنگ کی گالف کھلا پاڑوں پر چڑے اور یہ سب کچھ کرتے کرتے آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب انہوں نے دنیا کی سب سے اونچی برفوش چوٹی ماؤنٹ ایورس سہر کر لی کینٹر بری میں رہنے والے تنتالیس سالہ ہری نے دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنے اور معذوری کے بارے میں تصورہ تبدیل کرنے کا چیلنج قبول کیا ان کی ٹیم کے مطابق وہ جمعہ کی دوپیر تین بجے سمٹ کر چکے تھے گیارہ دن پہلے نیپالی کوپ اماؤنگ کی ایک ٹیم کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اس ٹیم کی قیادت کرش تھاپا کر رہے تھے جو خود گرخا رجمٹ کا حصہ رہ چکے ہیں ہری کہتے ہیں کہ میرا اس سے سمٹ کا مقصد یہ تھا کہ معذوروں کے بارے میں جو ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنا اور دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنا تھا اور یہ تھی ہری بدہ ماغر کی سٹوری اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اس زندگی کا دوسرا نام جدوجید ہے آگے بڑھنے کا ہے اور تب ہی ایک ناممکن کام ممکن ہو پاتا ہے جب ہم اپنے مشکلات اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ملتے ہیں ایک اور سٹوری کے ساتھ تب تک اللہ نگے باندھا ملتے ہیں